ہاورو فیکس سیمسنگ گیلیکسی آلفا سکرین فلکرنگ پرابلم نمسکر دوستو سواگر اب سبی کا تکراج یوٹیوب چینل پر تو دوستو اگر آپ کی ڈیوائز جو ہیں فلکر کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کی ڈیوائز کے جو سکرین ہے فلکرنگ کا ایشو یہاں پر فیس کر رہے ہیں تو کیسے آپ اس پرابلم کو سولف کر سکتے ہیں آج کے اس ویڈیو پر میں آپ کو اسی کے ریگارڈنگ پر سولیشن بتانے والا ہوں کئی لوگ دوستو اس طریقے کا جو پرابلم ہے یہاں پر فیس کر رہے ہیں ٹھیک ہے ان کا سکرین جو وہ فلکر کرتے رہے تھے بار بار تو اگر دوستو آپ کو بھی ایسا ہے پرابلم ہو رہے ہیں تو کیسے آپ کو فیکس کرنا ہے کیا سولیشن کرنا ہے سب کچھ آپ کو اسی ویڈیو پر جاننے کو مل جائے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں کسی بھی پرابلم کے ریگارڈنگ پر آپ ہمیں ٹویٹر پر فولو کر کے میسج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو یہ جو سکرین فلکرنگ کا ایشو ہے آپ اس کو جو ہے سب سے پہلے ریبوٹ کر کے ٹرائے کیجئے ٹھیک ہے یا پھر آپ اپنے فون کو بوٹ کر سکتے ہیں سیف موٹ پہ ٹھیک ہے سیف موٹ پہ بوٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس سکرین کو اپنے موبائل کو ریشٹارٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں ریشٹارٹ سے اگر کام بن جاتے ہیں ٹھیک ہے اگر اس کے بعد بھی پرابلم آ رہا ہے تو دوستو چارجر یا پھر ہیڈ فون پلک کیا ہوا ہے تو ان کو ریموف کر دیجئے اپنے موبائل سے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو یہ چیک کرنا ہے آپ کے موبائل پہ اس طوریج کتنا ہے کتنا خالی کرنا ہوگا قریب 40% آپ کو سپیس کلین کرنا ہے unwanted application کو delete کریں کوئی بھی bad application ہے especially ان کو آپ پہلے delete کریں bad application دوستو وہ application ہے جو آپ unknown website سے install کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے کا جو app ہے اس کو delete کریں delete کرنے کے بعد دوستو آپ یہ چیک کیجئے اگر آپ کے کوئی اگر آپ کے موبائل پہ آپ کے فائل منجر پہ اگر کوئی corrupted files پڑا ہوا ہے تو ان کو آپ make sure remove کریں ٹھیک ہے اور file manager پہ بھی دوستو بہت سارے cache data's ہوتے ان کو آپ تھوڑا سا جا کے چیک کر کر کے delete کریں تو وہ سب آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں سارے ساتھ دوستو آپ کا جو auto brightness ہے اس کو آپ burn کر دیجئے ٹھیک ہے adaptive brightness اس کو burn کر دیجئے اس کے بعد دوستو سارے solution کرنے کے بعد موبائل کو restart کرتے ہوئے چیک کر کے دیکھیں آپ کا problem لگ بگ solve ہو جائے گا اگر problem solve ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اگر ابھی بھی problem solve نہیں ہو رہا ہے تو جائیے دوستو اپنے mobile کے setting پر scroll down کرتے ہوئے software update میں جائے software کو update کر کے دیکھیں software update کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ اگر software کے related کوئی بھی issue ہے کوئی بھی problem ہے تو confirm fixed ہو جائے گا لیکن مان لجئے software update کرنے کے بعد بھی نہیں ہو رہا ہے تو general management پہ جائے اور reset میں click کر کے factory data reset جرور کر دیجئے گا factory data reset کرنے کے بعد دوستو 100% آپ کا problem fix ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ fix ہو جائے گا لیکن دوستو مان لجئے factory data reset کرنے کے بعد بھی نہیں ہو رہا ہے تو hardware failure یہاں پہ ہو چکا ہے مرابور issue ہو سکتے یا hardware related کوئی بھی problem ہو سکتے یا کوئی short circuit ہو ہو گا آپ کی device میں جس کے وزہ سے آپ display میں problem ہو آئے اور آپ screen flicker کر رہے ٹھیک ہے تو